بسم اللہ الرحمن الرحیم ملنے والے ہم لوگ یہ اکثر سنتے ہیں ناظرین کے امام حسین علیہ السلام نے نوکہ نیزہ پہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے کوئی اور ایسی شہادت ملتی ہے جنہوں نے نوکہ نیزہ پہ یا شہادت کے بعد جو ہے تلاوت کی ہے اور دوسرا سوال ہے کہ کب اور کون سی تلاوت فرمائی ہے کئی اور بھی انشاءاللہ سوالات ہوں گے تو گفتگو کے درمیان لیکن اس سے پہلے آئیے ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں اس شو پر حجت الاسلام ح علی جناب مولانا سید عابد رضا صاحب طبلا کا سلام علیکم مولانا صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں مولانا صاحب بس الحمدلہ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب مسلسل آپ اس پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں اور ہم لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں ہم لوگوں کے علمے میں اضافہ کریں اس کے لئے بہت شکریہ آپ کا آپ کے بھی شکر گزار ہے اپنے ناظرین کے بھی شکر گزار ہے جے مولانا صاحب سب سے پہلی چیز میں یہ جاننا چاہوں گا کیا تاریخ میں کچ ایسے نام ملتے ہیں یا کسی کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنہوں نے بعد شہادت قرآن مجید کی تلاوت کی ہے دائمتو علی آدائہم اجمعین دیکھیں آج کے اس اپیسوٹ کا جواب کا پہلا سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے شاید ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے لئے بھی یہ بات نہیں ہو بالکل ہم لوگ کیونکہ سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ہی تلاوت کیا اور تاریخ میں کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے تقریباً امام حسین علیہ السلام کو لے کر جہاں تک میرے اپنے علم میں ہیں اور میں نے اپنی تحقیق کے مطابق جیسے بات پوچھا ہوں چار شخصیت امام حسین کو لے کر اچھا ایسی ہیں کہ جنہوں نے بعد شہادت قرآن کی تلاوت کی اور اتفاق ایسا ہے کہ چاروں کے چاروں جو ہے وہ شہید ہیں اگر شہید نہ ہوتے تو شاید یہ مرتبہ یہ سوال بھی آج نہ اٹھتا سب سے پہلے تاریخ نے جن کا نام لکھا وہ نبی خدا جناب یحییٰ بن زکریہ جنہوں نے قرآن کی تلاوت بعد شہادت کی سب سے پہلا جو نام ہے تاریخ میں وہ نبی خدا جناب یحییٰ بن زکریہ اس کے بعد دوسرا نام مومنِ آلِ یاسین مومنِ آلِ یاسین اس کا تذکرہ سورہ مبارک یاسین میں آیت نمبر چھبیس اور ستائیس کی آیت ہے خود قرآن کے آیت پڑھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ آیت بعد شہادت پڑھی گئی جب شہید ہو گئے مومنِ آلِ یاسین کے لیے تو آیت پڑھی ہے خود قرآن کے آیت ہے آیت نمبر چھبیس اور ستائیس سورہ مبارک یاسین کی قَالَ یَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ وہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میری قوم جانتی جس قوم نے شہید کیا وہ کہہ رہا ہے کہ کاش وہ میری قوم جانتی کہ کس بنیاد پر یا کس کی بدولت خدا نے مجھے جو ہے وہ میری مغفرت کی اور مجھے مکرم محترم اور باعزت لوگوں میں قرار دیا آپ دیکھ رہے ہیں آیت کے مفہوم سے بات واضح ہے کہ بات شہادت کے یہ آیت پڑھی گئی ہے کہ شہید ہونے کے بعد کہ کسی واقعے کی طرف اشارہ آئے گا جی ان کے قوم نے ان کو شہید کر دیا تو اس وقت ہی آیت پڑھ رہے تھے کہ کاش جو ہے وہ میری قوم جانتی کہ خدا نے کیوں میری مغفرت کی اور کیوں مجھے مکرم اور محترم منایا اس لئے قرآن نے انہیں جھگا دی ہے جھگا دی ہے اور میں ان کا سورہ مبارک ہے روزانہ لوگ تلاوت قتل الحمدلہ سورہ مبارک ہے یاسین آیت نمبر 26 و 27 دوسری پرسنالیٹی دوسری شخصیت تیسری شخصیت امیر کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کے بھائی ہے جناب جعفر بن عبی طالب جن کی شہادت جنگ موتہ میں حالت روزہ میں ہوئی اور تاریخ قیتی ہے کہ روزہ کے عالم میں جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کے سر سے یہ صدا سنیں گے مشہور آیت ہے شہدہ کے لئے پڑھی جاتی ہے سورہ مبارک ہے آل عمران کی آیت نمبر 179 169 اس میں قرآن واضح لفظم کر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اُطِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَعُنِ اِنْدَا رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ تم لوگ کبھی بھی یہ گمان مت کرنا کہ جو راہ خدا میں شہید کر دے گئے ہیں وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے اور خدا کے پاس سے رزق پار ہے تو تیسری شخصیت جناب جعفر بن عبی طالب کی ہے جنہوں نے اس مشہور آیت کی تلاوت کی اور چوتھی شخصیت خود عباد اللہ الحسین امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے کہ جنہوں نے نہ صرف نوکہ نعزہ پر بلکہ بعد شہدت متعدد مرتبہ متعدد مقامات پر قرآن کی تلاوت کر کے بتلایا کہ ہمارے سر اور تن میں تو جدائی ہو سکتی ہے لیکن ہم میں اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی اور یہ خود گواہی دے رہی ہے آج جو لوگ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اچھا ایک چیز اور میں جانا چاہوں گا کہ پہلی مرتبہ کب امام نے تلاوت کیا تھا کیونکہ ہم نے سنتے کہ جب بھی کافلے کو لے کے جایا جا رہا تھا اس کے بعد امام نے کئی بار تلاوت کیا تو پہلا وہ کون سا وقت تھا جب امام نے تلاوت کیا ہے اگر پہلے وقت کی بات کریں تو ابن شہرعاشوب نے اپنے کتاب المناقب میں جس کا تذکرہ کیا ہے شہادت کے فوراں بعد سر امام حسین علیہ السلام نے تلاوت کی شہادت کے فوراں بعد تلاوت کی اور تلاوت بھی کیا کہ بہت مشہور آیت ہے ہمارے ناظرین بھی مجالیس میں اور ممبروں سے سنتے ہوں گے اور شاید ابھی تک یہ نہیں معلوم ہوگا کہ آیت کیوں ممبروں سے پڑھی جاتی ہے ہر مجلس کے بعد لیکن وہ سنت ہے گویا امام حسین کی کہ بعد شہادت امام حسین نے اس آیت کو پڑھ کے متوجہ کروایا تھا آیت کریمہ ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر آیت بہت مشہور ہے میں پڑھوں گا تو آپ بھی اور ناظرین بھی کہیں گے آیت سے تو سنائے آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ وَلَمُ أَيَّامٌ قَلَبِينَ اَنْقَلِبُونَ زیادہ تر یہ مجلس کے آخر میں علماء اکرام پڑھتے ہیں یہ آیت کیسے پتا چلی کیوں مجلسوں میں پڑھی جانے لگی یہ آیت وہ آیت ہے جس کی تلاوت اچھا ہے قرآن مجید کی ہے قرآن مجید کی آیت کریم ہے ہم لوگوں لگتا ہے بچپن سے ہم نے سنتی ہوئے کوئی دعا وغیرہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارک شورہ کی آیت نمبر دوستو ستائیس ہے باہدِ شہادت امام حسین علیہ السلام نے یعنی ابھی نوکہ نیزہ پر سر بلند نہیں ہوا ہے شہادت کے فوراً بات ابن شہرِ آشوب کے مطابق کتاب المناقب کے مطابق جو ہے وہ فوراً شہادت کے بعد اس آیت کو پڑھا جس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اور ظلم کرنے والے ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جان جائیں گے کہ انہوں نے یا وہ کس انجام تک پہنچیں گے یا کون سا انجام ان کے لئے رکھا ہوا ہے یہ اس کا معنی ہے اس کا معنی ہے یہ ہے کہ شہید کرنے کے بعد جنہوں نے شہید کیا ہے وہ اس کے انجام سے آگا ہو جائیں گے انہیں امام اسے نے پڑھی تھی جن لوگوں نے ظلم کیا اور ہمیں شہید کیا ہے وہ ان قریب وہ جلدی اپنے عذاب کو حاصل کر لیں گے جلدی وہ سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے اس کے مقابلے میں وہ کس عذاب سے دو چار ہونے والے ہیں ملکل اور یہ حقیقت بھی ہے بہت جلد لوگوں کے سامنے چہرہ آ گیا چہرہ آ گیا ایسا نہیں لگا کہ کئی سال تک جیسے آج ہم لوگ کے کوٹ کچھری میں کا معاملہ ہوتا ہے تو سالوں چلتا رہتا ہے لیکن یہ واقعہ ایسا ہوا تھا جس کے بعد فوراں لوگ سمجھنے لگے تھے کہ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا غلط ہوا اور پھر ان کے ساتھ نتائج بھی سامنے آئے کچھ سالوں میں انتقام بھی لے لیا گیا بلکل تو خود کس انجام تک پہنچیں گے کس انجام سے دو چار ہوئے ہیں خود یہ لوگ سمجھ جائیں گے قرآن کی آیت کریں اس لئے امام حسین نے اس کی تلاوت کی غیر بات امام کی زبان سے تلاوت جاری ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انجام بھی بہت قریب تھا اس وقت اور وہ ثابت بھی ہو گیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس آئے کریمہ کی تلاوت کی عالم اہل سنت ہے زمق شریح وہ اس آیت کے اس میں لکھتے ہیں کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اس آئے کریمہ کی تلاوت کی تاکہ وہ کہتے ہیں کہ تاکہ ظالم جان جائے کہ یہ انتقام خدا کے اوپر ہے اور خدای انتقام ہے جو بہت جلدی ہونے والا ہے اور جو ان ظالموں کے سراغ میں بیٹھا ہوا ہے سراغ لگائے ہوئے کہ کب یہ ظالم شکنجے میں آ اور اللہ انتقام لے لے اس لئے کیا کہتے ہیں ہم زیرت میں سلام علیہ کا یا فار اللہ و ابن سارے جن کا انتقام خدا کے اوپر ہے تو ہم اخشری کہتے ہیں کہ امام حسین نے اس لئے یہ بات کی تاکہ ظالم سمجھ جائے کہ اب یہ انتقام انتقام خدای انتقام ہے اور خدا بدلہ لے گا جو ظلم انہوں نے کیا ہے کیا ہوا ہے چھلیے یہ ملہب آج جا کے اس آیت کا مطلب بھی تھوڑا سا ہم لوگوں کو پتا چلا ہے اور شہادت کے فوراں بعد امام حسین علیہ السلام نے جو سب سے پہلے تلاوت فرمائی وہ یہ تھی ایک اور سوال میں کب اور کس آیت کی تلاوت امام نے فرمایا ہے وہ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے دیکھیں اس کے بعد جو زیادہ مشہور ہے اور ہمارے پاس نوہو وغیرہ میں بھی اور اشار وغیرہ میں سننے میں آتا ہے روایت ہے مرہوم شیخ مفید علی رحمہ سے وہ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں آیا اور میرے گھر کے قریب سے گزرا تو کیونکہ زید بن ارقم ہے اور صحابی ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سر عبابد اللہ الحسین علیہ السلام نوکہ نعزہ کی بلندی سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے شیخ مفید علی رحمہ لکھ رہا ہے سننے والی شخصیت جناب زید بن ارقم کی ہے اور کیا تلاوت کی وہ کہتے ہیں سورہ موارکہ کہف کی آئے کریمہ نمبر نو کی تلاوت سر امام حسین علیہ السلام کا کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمْ حَصِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَيْفِ وَالْرَقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا کہ اصحابِ کیف کا تذکرہ ہے اور اس تذکرے کو سر امام حسین علیہ السلام نوکہ نعزہ کی بلندی پر بازارِ کوفہ سے جب گزر رہے تھے تب سر امام حسین علیہ السلام نے اس پہلی آیت کے بعد دوسری سورہ کیف کی اس آیت کی تلاوت کی ہے لیکن زیادہ تر مشہور یہی واقعہ ہے کہ نوکہ نعزہ پہ جب تلاوت کی کوفہ سے جب روانہ ہو رہے ہیں اور نوکہ نعزہ پہ امام حسین علیہ السلام کا سر ہے تو اس آیت کا انتخاب کیوں کیا ہے امام نے بہت اچھا سوال ہے اور میں باہرہاں اس بات کو اپنے پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ مسلحت تو امامی جانے چونکہ امام ہے اور کوئی کام میں نے کہا بغیر مسلحت کے نہیں لیکن علماء نے جو اپنی تحقیق بر جو باتیں پیش کی ہیں ہم آپ کی خدمت میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے اور بہت اچھی بات یہ ہمارے پاس کہ ہر عالم آ کر اپنی تحقیق اور اپنے ریسرچ کے مطابق کہتا ہے کہ شاید امام نے اس لیے کی ہوگی کیونکہ اس سوال ذہن میں آتا ہے آتا ہے زیادی سی بات ہے ہر بار جب بھی ہم لوگ سنتے ہیں لیکن اس کا میں سوچتا ہوں کہ جواب ہم لوگ کو ملتے رہتا ہے لیکن الگ الگ نظریہ بھی سامنے آتا رہتا ہے ہر عالم کی اپنی تحقیق ہے بلکل ایک نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ اس لیے امام نے کیا ہوگا مانا میں نے کہا امام کی مسئلہ تو امام جانتے ہیں بلکل بلکل لیکن ہر عالم اپنی تحقیق کے مطابق تو کئی ناظر اجیس میں دو تین چیزیں ہیں امام علیہ السلام نے البتہ نہ صرف امام حسین علیہ السلام بلکہ باد کربلا بھی جو فیصلے شہدار زینب صلی اللہ علیہ نے لیے بعض جگہ آپ خود بولی بعض جگہ چوتھے امام سے بلوایا یہ سارے کام مسئلہت کے تحت تھے اور ہر کسی کی نتی کیونکہ بہت فرق ہے اگر آپ دیکھیں گے کوفہ ایک الگ جگہ ہے شام ایک الگ مقام ہے کوفہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام علیہ السلام کتنا وقت تو گزرا ہے بھی چالیس ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت ہے ایک سٹھ ہجری میں کربلا ہے بیس سے اکیس سال کا وقفہ دورانی ہے یہ تو کوفہ تھا جہاں امام علی کا کیپٹل تھا بلکل یعنی یہ کوفہ والے بخوبی امام علی اور اولاد امام علی کو جانتے تھے لیکن شام اس کے بلکل برعق سے تھا کہ جہاں میں نے کل کا کہ شہادت کے بعد لوگ کر رہے تھے کہ امام علی نماز بھی پڑھتے تھے پروپاکنڈا اتنا پروپاکنڈا اتنا تھا کہ لانو تان تھی تو یہ مقامات الگ الگ تھے اور امام نے جن باتوں کا انتخاب کیا اسی بات ہے سوچ سمجھ کر کیا اگر آپ غور کریں گے تو امام علیہ السلام اپنے اس پہچانے ہوئے مجمع کو جو پہچانتا تھا کہ امام حسین ہے چونکہ ہو سکتا ہے اس بھرے مجمع میں مروم شیخ جعفر شستری کی تحقیق کے مطابق اپنے کتاب خصائص میں جو انہوں نے بیان کیا کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے سورہ قہف کے آیت پڑی اور اصحاب قہف کا تذکرہ کیا وہ کہتے ہی اصحاب قہف جو تھے ان لوگوں کا ایمان اتنا پوختہ اتنا مضبوط اور اتنا محکم تھا کہ انہوں نے کبھی بھی ظالم کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا جوان تھے ایمان اتنا پوختہ اگرچہ کہ شجاہ بھی تھے لکھتے ہیں اور ایمان اتنا پوختہ تھا کہ اپنے آپ کو ظالم کیا کی تسلیم نہیں کیا لیکن یہ بھی تھوڑا سا جاننا پڑے گا کہ اس وقت کیا ہوا تھا جی اصحاب قیف کا واقعہ جو ہے اگر ابھی ہم مثلا اس کو ہم تفصیل سے پیش کریں ہاں وہ بات نے بتا دی جیگا انشاءاللہ کبھی پھر ہماری بات موقع سے وہ جائے گی تو اصحاب قیف چلے گئے غار میں مشہور ہے لوگوں نے قیف کے کیسیڈ بھی دیکھی ہوگی چلے گئے لیکن ظالم کی حکومت کو قبول نہیں کیا اپنے ایمان کے استواریہ اور محکم ہونے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام شیخ مرم جعفر شستری کہتے ہیں کہ شاہد سر امام حسین علیہ السلام بھی اصحاب قیف کا تذکرہ کر کے زمانے کو اور خاص کر کے کوفے والے جو جانتے تھے ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یاد رکھو ہمارے ایمان کا عالم یہ ہے کہ ہم سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے جیسے اصحاب قیف شجاہ تھے شجاہ ہونے کے باوجود ظالم کیا کے تسلیم نہیں ہوئے اس طریقے سے آج ہم ہیں ہماری شجاہت ہے اپنی جگہ پر لیکن اس کے باوجود ہم نے سر جھکایا نہیں ہے سر کٹا تو سکتے ہیں سر جھکا نہیں سکتے ہمارے ایمان کی پوختگی کا عالم یہ ہے تو ذہنوں کو ڈائیوٹ کیا ہے اصحاب قیف کی طرف اور اس سے اپنے اور اپنے اصحاب اور اپنے انصار اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی تائید کی ہے کہ وہ ایمان ہمارے گھر والوں پاس ہمارے اصحاب اور انصار کے پاس بھی ہے جنہوں نے موت تو قبول کر لی لیکن ظالم کے آگے کبھی سر تسلیم باطل کے سامنے نہیں جھکیا جو بات سمجھ میں آ رہی ہے پروگرام میں وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا چاہے کوئی قدم ہو یا کوئی تلاوت کرنا ہو نوکہ نیزہ پہ ہو یا شہادت کے بعد ہو یا کوئی بھی عمل ہو وہ کسی مقصد سے خالی نہیں ہے کوئی نہ کوئی مقصد اس کے اندر ضرور ہے اور مہارے صاحب ایک چیز بہت اچھی یہ جو دیکھنے کے ملے ہم لوگ نہ جانے کیتے سال سے تذکرہ ہو رہا ہے امام حسین علیہ السلام کا اور لوگ اس کی تہہ تک بھی جا رہے ہیں لیکن جب بھی کوئی بات کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ ایک نئے زاویے سے اس شہادت کو دیکھتا ہے اور اس کے مقصد کو لوگوں تک پہنچاتا ہے یہ بھی ایک موجزہ آپ مانتے ہیں موجزہ آپ دیکھیں میں اپنے ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں ارزو کروں اگر آج آپ آپ کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں تو ایجوکیشن سسٹم جو ہے آپ کا کوئی بھی بورڈ ہو مثلا اگر آپ انڈیا ہم بات کریں مہاراسترہ بورڈ ہو یو پی بورڈ ہو یا اور بہت سے بورڈ ہے یہ لوگ آکے جو ہے وہ تین اور چار سال میں اپنا سلیبس چینج کر دیتے کیوں چینج کرتے ہیں چونکہ ہر زمانے کے کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہے ہر زمانے کچھ تقاضی ہوتے اگر اس ڈیمانڈ اور تقاضی کے مطابق بچے کو تعلیم نہیں دی گئی تو بچہ اس زمانے سے پیچھے ہو جائے گا ایک زمانہ تھا لوگ کیلکولیٹر سے کام کرتے تھے آج تیلی کرنے والے سسٹم پر بیٹھے ہوئے عدد اور آکڑے دالتے ہیں آ جاتے ہیں تو اگر اس کو اگر اس زمانے میں آکے مثلا جو ہے وہ کیلکولیٹر کی تعلیم دی جائے تو ہماقت ہے زمانے کی ڈیمانڈ لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور سسٹم ہے تو سسٹم یا زمانہ مجبور کرتا ہے کہ سلیبس کو تبدیل کیا جائے تاکہ اس زمانے کی ڈیمانڈ اور تقاضے پورے ہو اور بچہ اس زمانے کے ساتھ چلے اور اگر یہ نہیں ہے تو تعلیم فرصودہ اور پرانی ہو جاتا ہے وہ چینج بھی ہونا چاہیے ابھی خود بھی ملعب یونیو پالیسی آرہی ایجوریشن کے لیکن اگر آپ آ کر اسے کربلا کے اوپر فٹ کریں مجالیز کے اوپر فٹ کریں تو بہ خوبیہ آپ ہی سمجھیں گے کہ اگر مجلسوں میں کربلا میں اتنی صلاحیت نہ ہوتی کہ وہ ہر زمانے کی ڈیمانڈ اور تقاضوں کو پورا کرے تو لوگ تھک جاتے اور لوگ اسے قبول نہ کرتے کون کتنا کرے گا چودہ سو سال سے لوگ آ کر کر رہے ہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہ امام حسین کے انقلاب میں کربلا میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ ہر زمانے کی ڈیمانڈ کو پورا کر رہا ہے اگر پورا نہ کرتا تو لوگ قبول نہیں کرتے واقعاً اسی آپ نے کہا کہ یہ بھی ایک اجاز ہے امام حسین السلام کی ذات اور کربلا کا کہ کربلا ہر زمانے کی ڈیمانڈ کو کبھی موضوع بنے گا اور بات ہوگی تو ہم نے اپنے اس موضوع پڑھا ہے کربلا ہماری مشکلات کا حل کوئی مشکل آج کی ہماری ایسی نہیں ہے جس کو کربلا اس کا حل نہ دے رہی ہے صحیح ہمیں کربلا کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو کربلا میں صلاحیتیں ہیں کربلا موجزہ ہے امام حسین السلام کا جو ہر زمانے کے تقاضوں کو پوری کرتی چلی آ رہی ہے بالکل بے شک یہ شہدائے کربلا ہیں جن کے خون کی تاثیر آج تک باقی ہے اور لوگ ذکر کر رہے ہیں اس سے ہم لوگوں کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کچھ تو ہے اس کے اندر جو ہم لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا موضوع صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات کریں گے آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کے ساتھی اور میں نے کہا بارہ ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں آج کی گفتگو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی بہترین رہی کافی کچھ دیکھنے اور سننے کا موقع ملا ہے سمجھنے کا موقع ملا ہے خاص کر وہ شہادت کے بعد کی جو آیت تھی اور اس کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کی اور بھی دو چار باتیں گفتگو درمیان میں ہوئی ہیں یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ ہم سب کے علم میں اضافہ کے لیے ہوتی ہیں اور ہم لوگ کی سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں بڑھائی کرام پھر سے جڑیے گا آپ لوگوں سے گزارش ہیں کچھ اور سوالات ہوں گے کچھ اور باتیں کریں گے دیکھتے رہے چینل وین بہت بہت شکریہ